بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں عبدالخان دبائی یوئی سے جی ناظرین جو میری کچھ اپیسوڈ باقی ہیں جو میرا ایک کنٹینٹ تھا دولہ اکیلہ ہے دولہ دوئی میں اکیلہ ہے اس کا میں آپ کو ریفرش کروں گا اور اگلی قسط اور اگلی اپیسوڈ میں آج بنا رہا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرا یہ ویلوگ اینڈ تک دیکھئے گا اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں نئے والے جو میرے چاہنے والے ہیں نئے آنے والے ویور ہیں مجھے پیار کرنے والے ان سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل سبسکرائب کر لیں آپ کو اس چینل پہ اس پلیٹ فارم سے زبردست معلومات ملتی ہیں بزنس ہو کوئی انڈسٹری ہو کوئی منفیکچرنگ کا کام ہو کوئی ٹریبلنگ کا ہو آپ کو زبردست معلومات دیتا ہوں یہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس زندگی کا ایکسپیرنس ہے اور اللہ پاک نے مجھے بہت دنیا دکھائی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ ویلوگ اینڈ تک دیکھی گا تو ناظرین یہ آپ کو جو میرے اپیسوڈ تھا جو میں نے بنایا تھا اس دن میں روم میں تھے ہم لوگ تو جو شپ جوائن کرنے کے لیے جو شپنگ کمپنی کے ایجنٹ تھے جن کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا دو ایجنٹ تھے جو اچھا کام کر رہے تھے ایک پولا اس کا نام مجھے اب یاد نہیں ہے اصلی نام کیا تھا تو پولا سنگھ اسے کہتے تھے اور دوسرا تھا مگر سنگھ اگر اس دور کے لوگ ہوں گے جو یہ میرا ویلوگ سنیں گے یا اس دور کے لوگ جو وہاں پہ ہوں گے ان کو دیفنیلی پتا ہوگا مگر سنگھ اور پولا کا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ اپیسوڈ میں کہ امجد چونکہ اپنی کمپنی میں واپس جا چکا تھا اس کا کمپنی کے جو وہاں پہ کیپٹن تھا اس کے پاس پہلے دیمار جو پہلے بتائی گئی لیکن ہم لوگ روم پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم لگ گیا لیٹ ہو گئے تو وہ میڈریڈ سے ہی امجد چلا گیا تھا اپنی کمپنی میں اور میں آپ کو لاسٹ اپیسوڈ بتا چکا میں روم پہنچ گیا اور اکیلا پہنچا اور کس طرح میں ایجنٹ کے پاس پہنچ گیا اس کو پیمنٹ بھی دے دی تو روم میں ہمارا کافی تقریبا اب ایکزیکٹ یاد نہیں ہے پرانی بات ہے آئی تینک کوئی مہینے سے زیادہ ہم روم میں رہے اور جو ریلوے ایک سٹیشن آج بھی جو ہے مین جو ریلوے سٹیشن ہے وہاں کا روم کا تو بڑی رونک والی جگہ تھی جب بھی ہم لوگ فری ہوتے دوست بن گئے تھے وہاں سے ایجنٹ کے پاس سے کچھ سے ہمارے ملک سے تھے کچھ سے پروسی ملک انڈیا سے تھے تو بڑی ان سے اسوسی شرک ہو گئی اور وہاں پہ ہم نے گپ شپ لگانی سیر کرنا تو وہاں پہ روم میں ہم لوگ بہت ساری جگہیں دیکھی مہینے سے زیادہ ہم رہے وہاں پہ تو روم میں ویٹیکن سٹی بہت مشہور ہے ویٹیکن سٹی میں ہم لوگ وہ بھی قریب تھا بہت زیادہ دور نہیں تھا اور بس اس کا اس وقت بھی روم کے اندر بس اس کا بہتری نظام تھا اور وہاں پہ ویٹیکن سٹی ہم لوگ کافی کافی بار گئے تو ویٹیکن سٹی کیونکہ کرسچینٹی کا ایک مرکز ہے پوری ورڈ کے اندر دنیا کے اندر تو وہاں پہ ہم لوگ کافی دفع گئے کافی سیرکی روم باقی سٹی جو پرانا روم اور جو آپ کو موسٹی روم جو ہے نا وہ پرانی سٹی ہے پرانی بلڈگ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے پرانی نئی بلڈنگیں بھی تھی ہوں سبھ تو لیکن ایک پرانا شہر اسے آپ کہہ سکتے تھے پرانی تاریخ ہے جو رومن ایمپائر جو ایک پرانی تاریخ میں فلمیں آپ نے دیکھی ہوگی یہاں ہسٹری دیکھی ہوگی تو بہت زبردست شہر تھا آج تو وہ کافی آگے چلا گیا ترقی ہے اس سبھت موسٹی شہر جو پرانا تھا اور ایک جگہ اب اس جگہ کا مجھے نام نہیں یاد تو وہ ایک وہ قصہ مشہور تھا کہ وہاں پہ ایک طلاب ہے طلاب کے اندر ٹورسٹ جو ہے وہ ٹورسٹ آکے ان کا ایک کنسپٹ ہے کہ یہاں کوئی سکہ ڈالے گا تو وہ روم اس کو دوبارہ بلائے گا تو ہم لوگ کافی بار گئے وہاں پہ اور مجھے بھی یاد ہے میں دو تین دفعہ وہ سکہ جو بھی کوائن ان کے ہوتے تھے تو کافی ڈالے کچھ چیزیں کہا ہوتے ہوتی ہیں اس کے بعد میں یورپ تو گیا لیکن روم نہیں گیا تو اس سکہ شاید ابھی تک اس کی کہانی جو ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سکہ جس نے بھی وہاں پہ ڈالا اور وہ لازم وہ کبھی بلائے گا تو ہو سکتا ہے ابھی تک تو گیا نہیں تو سکہ کا جو کہلے اس کا جو موجزہ ہوتا ہے سکہ ڈالنے کا یا چمتکار ہوتا ہے یا میں نے بات جو سنی ہوئی ہے تو ابھی تک تو میری سچ نہیں ہوئی ہے اللہ اس کے بعد میں یورپ کا کیا لیکن روم نہیں جانا ہوا تو روم میں بہت ہم نے سہر کی اور یہاں بھی آپ کو بتاتا چلوں جو میں نے آپ کو مراکش کی والی اپیسوڈ میں جو آپ کو بتایا تھا پاکستان سے جو لوگ سیندری علاقے بیجتے تھے وہاں پہ وہ پرانے زبانے کی بات ہے وہ خجور کے پتے اور نیچے کوئی ان کا مٹیریل ہوتا تھا اس ٹائب کی اتنی چوڑی سیندری اور پینٹ کیا ہوتا تھا اور خجور کے پتے ان کے ساتھ کوئی ان کے پاس مال ختم ہو گیا تو اس وقت فون تو شاید فون جو لینڈ لائن ہے موبائل ہوئے رہا تو نہیں تھے ان کا کوئی نیٹورک تھا کہ ان کا کوئی چین بنا ہوا تھا جب ان کا سیندری ختم ہونی تو پیچھے مال ان کے پاس اور آتا تھا لوگ آتے جاتے رہتے تھے اس وقت کیونکہ ویزا کی اتنی زیادہ پرابلم نہیں تھی وایا ایران ایران سے آگے ٹرکی ٹرکی سے آگے ٹرین بھی تھی اس وقت اور بسز کا بہترین نظام تھا تو سیندری والوں سے بھی جب بھی ہم نے جانا کیونکہ ہمارے ملک سے تھے تو ان سے پوچھنا تو وہ اتنا پرافرڈ وہ کماتے تھے کیونکہ سردیوں میں وہ نہیں جاتے تھے سردیوں میں چونکہ یہ اور میں ٹھنڈ ہوتی بہت تو گرمیوں کا سیزن وہ جو پانچ چار چار پانچ مہینے وہ وہاں پہ بزنس کرتے تھے اور ان کے پیچھے سے سپلائی لائن جو تھی ان کی بڑی زبردست تھی اور وہ ایک اربے کی چیز آپ اندازہ لگانے ایک اربے کی چیز وہ تین چار ہزار ایوریج بتا رہو روپیز کے اندر ایک اربے کی اگر انہیں سینڈری پڑ رہی ہے خود ہی بناتے تھے ان کی لیڈیز گھروں میں بناتی تھی اور وہ ایک اربے کی تھی چار پانچ ہزار روپیہ کی سمجھو کرنسی میں اپنی پاکستانی کرنسی بتا رہو تو وہ بیچتے تھے تو ان کا بڑا زبردست لیکن آرٹسٹ تھے زبردستوں تو ان کا ہنر ان کا سکل تو اب وہ چیزیں آج کل شاید ہوں پاکستان میں ہو لیکن دنیا چکے بدل گئی کمپوٹر آ گیا گریفک ڈیزائننگ ہے زبردست قسم کے وہ چیزیں نہیں آ گئیں تو وہاں پہ ہمیں وہ بھی ایک ایک سپیرنس ہوا کہ جو لوگ اپنی روزی کی تلاش میں کہاں سے نکلے کہاں تک آئے اور وہ جوب کرنا پسند نہیں کرتے بہت سارے اچھا ان کے ساتھ لیڈیز بھی آتی تھی تو ان سے لیڈیز نے بھی وہاں بیٹھ کے سٹال وہ جہاں یہ جو کوئن پھینکنے کا ایک پوڈو کہلے وہ ایک طلاب تھا چھوٹا سا جسے پیسے لوگ پھانکتے تھے اور ڈیروں کے ساتھ سے پیسے اندر پڑے ہوئے ہیں تو ٹورس وہاں پہ جو روم گیا ہے ڈیفینٹ وہاں پہ وہ لازمی گیا آگر بڑی مشہور جگہ اب نام مجھے یاد نہیں کوئی سکوائر تھا کوئی اب کون ساتھ سکوائر تھا تو وہ ان کی جو پاکستانی سیندری بیچنے والے لیڈیز جنٹس اور ایک دو فیملی دیکھی بچے بھی ساتھ تو وہ پورا سیزن لگا کے وہ کہتے ہیں ہم سارے سال کا جو ہے نا بزنس لے جاتے ہیں سردیوں میں ہم لوگ بناتے رہتے ہیں گرمیہ جیسے آئیں وہ لوگ آنا یہ یورپ آ جاتے ہیں تو دوسرے ملکوں میں بھی جاتے تھے سوین وغیرہ بھی بھی دیکھیں مراکش میں دیکھیں روم میں دیکھیں اور بھی آگے نکلتے تھے تو بہت ساری سہری ہم نے کی بہت سارے وہاں پہ جگہیں دیکھیں اور بڑا اچھا ٹائم گزارا تو مین وائل ایسے ہی چلتے چلتے ہیں بڑے دوست بھی بن گئے لوکل دوست کچھ بن گئے کچھ امریکن ٹورس آئے تھے ان سے گپ شپ ہو گئی اور وہ اتنا اچھا دور تھا کہ وہاں سے آپ اگر آپ پاکستان سے باہر نکل گئے کیونکہ اس وقت پاسپورٹ ملنا ایزی نہیں تھا تو وہ دور تھا آپ پاکستان سے باہر نکل گئے تو ٹرکی کے راستے ایران کے راستے آپ یورپ میں ایزی لی ہر بورڈر پہ آپ کو انٹری مل جاتی تھی بائی روڈ لوگ موسٹی جاتے تھے لندن تک پہنچ جاتے تھے بائی روڈ لندن تک پہنچ پورا یورپ کی ایک سیسی لندن تک چلے جانا تو وہ گولڈن دور تھا تو روم میں ہم نے تقریباً کوئی مہینے سے زیادہ کوئی ڈیٹک مہینہ سمجھے تو اسی طرح کرتے کرتے بہت ساری ہم نے ایکٹیوٹی ہوا کی سہرت افری کی بہت گھومیں تو مین وائل ہمارا جو روز ہی ملکات ہوتی تھی پولا صاحب سے پولا سنگھ سے تو وہ ایک دن جا ہمیں اس نے بتایا جی آپ کی باری آگئی ہے آپ کا وہ اتنا اچھا سسٹم اس نے بنایا ہوا تھا کہ وہ نہیں کوئی آدمی ایک مہینے سے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کوئی آگیا تو اس کو جلدی بھیج دیا نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جو کمپنی کو سپیشل کوئی بندہ ایسا ہے جو کمپنی کو شورٹج ہے اور ہم لوگ تو نئے تھے ہمارا کوئی ایکسپیرنس نہیں تھا تو ایسا کوئی بندہ جو ایکسپیرنس آتا تھا ان کے پاس یہاں تو کمپنی میں ڈائریکٹ بندہ ہے جس کی اسے ان کے کمپنی کو اشہ ضرورت ہے تو وہ جلدی اس کا کام ہو جائے کرتا تھا تو ہم لوگ نئے تھے تو ہمیں اس نے خوشکبری سنائی کہ آپ کی جوب ڈیمانڈ اس کے پاس آئی ہے کمپنیوں کی طرف سے کمپنی ان کا ہیڈ آفیس یا پیریس میں تھے یونان کا شہر پیریس ایتھنس کے پاس ہے تو وہ وہ سے ڈیمانڈ آگئی اندھن کے آجی ابھی آپ کے عویدے لگیں گے جو جس شپ کی ڈیمانڈ آئی ہے کارگو شپ کوئی تقریباً کوئی تریس یا پیتیزار ٹن کا تھا بڑا شپ تھا کارگو شپ تو وہ وہاں پہ ڈیمانڈ آئی ہے لیکن وہ شپ کھڑا ہے جناب وہاں پہ پولنڈ کا شہر ہے وارسہ تو وہ ہے کیپیٹل اور ان کی پورٹ ہے گڈانسک اور گڈینیا تو وہاں پہ قریب پہ دونوں پورٹ ہے تو وہ شپ ایک پورٹ پہ ہے تو جب تک آپ جاؤ گے دوسری پورٹ تو ہمیں یاد ہے گڈانسک اس نے بتایا تو ہم نے چونکہ دیکھا ہوا نہیں تھا تو وہ ہفتہ مزید لگ گیا کیونکہ پولنڈ کی امبیسی سے ویزا لینا تھا تو آئی ٹھنک چھ سات لوگ ہم تھے اس میں انڈین بھی تھے اور تو وہ جناب ایک ہفتہ لگ گیا ویزے مغیرہ لگتے اور ویزے کے بعد ٹکٹ کنفارم ہونی سارا کچھ ساری ڈاکومنٹیشن تو ایک ہفتے کے بعد ہم نے وہاں سے جناب فلائٹ لی ایجنٹ نے اسی پیسے میں جو ہم نے ایک ہزار ڈالر دیا ہوا تھا اور کوئی ہم نے پیسہ نہیں دیا اسی پیسے میں اس نے ہمارا ویزہ بھی لگوایا ویزے کے پیسے نہیں لیے یعنی یہ ساری چیزیں بتا رہوں گے اتنا اچھا اور ایماندار آدمی تھا اور گو کہ ہمیں یہ بھی بتا تھا کہ ہم سے بھی پیسے لینے ہیں اور لیے اس نے ایک ہفتہ کھانا تین ٹائم ملتا تھا اور یہ کمپنی بھی اسے پیسہ دیتی تھی ہائرنگ کا جو لوگ ورکر ہائر کرتے تھے کمپنی ایجنٹ کو پیسہ دیتی تھی تو وہ اس کا کیونکہ کمپنی کو ضرورت ہوتی بندوں کی آج شپ پہ جانے والے بہت لوگ ہیں لیکن شپ پہ جوب آج کار یوں نہیں ہے کہ جب تک آپ سی ڈی سی بک آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو کمپنی جوب نہیں دے گی سی ڈی سی بک یہ ہے کہ آپ کو آپ کو ٹریننگ کی ہو آپ نے کورس کی ہو شپ کی لائف کیا ہے شپ پہ کیسے سیفٹی کیا ہے رولزن ریگولیشن کیا ہے تو وہ گولڈن دور تھا بلکہ لوگ نہیں ملتے تھے شپنگ کمپنیوں کو لوگ اپنی ڈیمارڈ کے مطابق نہیں ملتے تھے تو اسی لئے کمپنیاں جو ہائرنگ کرنے کے ایجنٹ کو پیسے اپنے مطلب اپنے پاس سے دیتی تھی اور ایجنٹ لوگوں سے بھی جو کینیڈیٹ ہوتے تھے یا جانے والے ہوتے تھے جو خواہش ماتے ان سے بھی پیسے رہتی لیکن ساتھ ان کی یہ میں سمجھتے ہو سرویس اچھی تھی پردیس میں ان کو کومنڈیشن لوگ کو دینی لوگ کو کھانا دینا تو یہ پردیس میں بہت بڑی بات تو ٹائم آگیا جناب ہمارا جانے کا تو جس دن ہماری فلائٹ تھی اس دن ہم نے ائرپورٹ چلے گئے اور ائرپورٹ میں بھی ایجنٹ میں چھوڑ کے آئے ہیں سارا ایمیگریشن کا جو بھی پروسس تھا کمپلیٹ کرویا ہم لوگ جناب جہازم بیٹھ کے اب ایجیکٹ یاد نہیں ہے بہت پرانی بات ہے کہ دو ڈہی گھنٹے کی یا تین گھنٹے کی فلائٹ تھی وارسہ وارسہ جناب ہم لوگ پہنچے اور موسم چلتے چلتے وہاں پہ سردیاں پیک نہیں تھی لیکن آ چکی تھی آنا شروع ہو گئی سردیاں وارسہ ہم لوگ پہنچے اور شپنگ کمپنی کا ایجنٹ کا سسٹم اتنا زبردست ہے وارسہ پہنچے اور باہر ہم امیریشن سے کلیر ہوکے بلکہ ائرپورٹ کے اندر ہی وہ ایجنٹ کے بندے نے پلے واکس پلے آ کارڈ جو ہے اس کا لکھ کے اس کے اوپر ہمارے نام لکھے تھے اور فلانی کمپنی کی طرف سے اس جو نمائندے کا اپنا نام لکھا تھا کمپنی کا نام لکھا تھا ہمیں ایجنٹ نے سب کچھ بتا دیا ہوا تھا کہ ائرپورٹ آپ کو کوئی بندہ لے کے آنا آنا ہے اب پلے کارڈ جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے بندے نے اپنے ہاتھ میں اس طرح پکڑا ہوگا اب آپ نے نام آپ نے دیکھ لینے ہیں اور آپ نے ان کو سرچ کرنا ہے فون کا موبائل کا دوانہ نہیں تھا تو وہ پھر ائرپورٹ سے نکلے سارے کٹھے تھے جو بھی کرو گیا جو شپ پہ جانے والے جن کی جوب ہوئی تھی تو وہ جناب وارسہ باہر نکلے ائرپورٹ سے تو ایزی لی ہمیں وہ جو باہر نکلنے کی جگہ ہے وہاں پہ وہ پلے کارڈ لے کے وہ کھڑا تھا بندہ ایجنٹ کا تو وہ پولش لوگ تھے انہوں نے بس وہ اپنی ٹوٹی پوٹی انگریزی میں ہمیں بھی اس وقت ایسی آتی تھی تو وہ پولش انگریزی بہت کم ہوتا جانتے ریشین بولتے ہیں زیادہ تو وہ برحال ہمیں لے کے جناب وارسہ سے ہوتل میں انہوں نے رکھا ایک رات تو دوسرے دن پھر فلائٹ تھی وہاں سے کیونکہ جو وارسہ سے جو گڈانس پورٹ ہے کپی دور تو وہاں سے ہم نے لوکل فلائٹ لی نیکسٹ لوکل فلائٹ لے کے پھر ہم گڈانس پہنچ کے جو پورٹ ہے وہاں پہ بھی ایجنٹ ہمیں لینے آیا یہاں والے ایجنٹ نے ہم نے ٹکٹیں ہمارا کروا کے سارا آرینج کروا کے تو دوسرے دن وارسہ سے ہم لوک گڈانس کے چلے گئے تو گڈانس کے جا کے جو ائرپورٹ پہ چھوٹا ائرپورٹ تھا وہاں سے جو ایجنٹ کمپنی کا ایجنٹ ہر شہر میں شپنگ کمپنی کو ایجنٹ ہوتے ہیں ہائر کی ہوتے رہنے تو اس جنٹ نے ہمیں ریسیب کیا اور ہمیں کار میں گاڑی میں بٹھایا اور جناب ہمارا شپ کی طرف کوڑ کی طرف ہم لوگ چلے گئے اور کوئی آدھا گھنٹہ یا گھنٹے بعد ہم لوگ جناب جہاز پہ چلے گئے اور وہ پہلا جہاز جو کیا تھا دیکھا بار سے ایجیس ایجیس نکتاریوس ایجیس نکتاریوس نکتاریو بعد میں پتہ لگا کہ وہ جو مالک کا جو کمپنی آنر تھا اس کا اپنا نام تھا تو اس نے اپنے موست اپنے فیملی کے نام جیسے جیپان کی گاڑییں ٹیوٹا ہے ٹیوٹا فیملی نیم ہے ایسے ہی نیسان ہے یہ بھی فیملی نیم ہے سوزوکی ہے یہ بھی فیملی نیم ہے تو وہ جو کارگو شپ شپنگ کمپنی کا جو آنر تھا اس کا نام اپنا نام تھا اے جی ایس نکتاریوس اے جی ایس نکتاریوس یونانی جہاز تھا تو وہ جناب دور سے ہم نے جب شپ دیکھا وہ پہاڑ اور اتنا اونچہ بڑا پہلی دفعہ ہم نے شپ دیکھا تھا کراچی میں خیر نوڑا مگرہ جاتے تھے تو وہ شپ دور سے دیکھے ہوتے لیکن کبھی اندر جانے کا اتفاق بھی وہ تھا نیوی کے ہمارے ایک عزیز ہیں کراچی میں ان کے پاس ہم بچپن میں گئے سن پیسٹ میں سکسٹی فائیو میں وار سے پہلے سکسٹی فائیو کی وار سے پہلے تو نیوی میں تھے تو وہ ہمیں سب مہمانوں کو اپنے نیوی کے جہاز میں لے کے گئے تو وہ یہ میرا سیکنڈ چانس تھا یہ کارگو شپ اب کارگو شپ میں جناب چورے گے وہ آگے جو جنہوں نے ہمیں ریسیب کیا شپ والوں نے تو وہ انہوں نے ہر آدمی کو اپنا اپنا کیون بڑا زبردست سسٹم میں ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنا اپنا کیون ہے بہترین واشروم تھے بہترین میش تھی کچن بہترین تھا اور میش پہ آپ کو جس طرح ہوترل میں ریسٹورنٹ میں آپ کو کھانا ملتا ہے اسی طرح وہاں پہ میش بوائی ہوتا ہے ویٹر جسے کہلیں کوک دو تین شپ میں کوک تھے چیف کوک ایک اسسٹنٹ ہوتے ہیں دو اس کے چیف کوک کے اور بہترین جناب کھانا بہترین ناشتہ بہترین ہر چیز تو وہاں پہ اس کا کارگو جو ہے وہ ڈسچارج کر رہا تھا شپ تو کارگو ڈسچارج کرتے ہوئے آئی ٹھنک اس کو کوئی ایک ہفتہ ہو گیا تھا آئے ہوئے کیونکہ تیس پینتیزار ٹن کا شپ بہت بڑا شپ ہوتا ہے اور وہ بلک میں چیزیں آتی تھیں یہ آج کل جو کنٹینر کیریئر ہیں اس وقت بھی تھے لیکن وہ کنٹینر کیریئر نہیں تھا کنٹینر کیریئر جلدی کارگو ڈسچارج کرتا ہے اور لوڈ کرتا ہے یا ان لوڈ کرتا ہے لیکن جو بلک میں ہوتی ہیں ہیجز بنے ہوتے ہیں سمجھے گہرے ہوتے ہیں بندہ اگر گر جائے تو بچ نہیں سکتا آپ سمجھے چھ سات منزلہ بلڈنگ جتنی ہوتی ہے ہونچی آپ اوپر کھڑے ہیں چھت پہ اور چھ سات منزلہ بلڈنگ جتنی نیچے گہرائی میں شپ کے جو ہیجز ہوتے ہیں جس کے اندر کھلا سپوچینی ہے چینی بھی وہ لے کے جاتا تھا سیمنٹ کی بوریوں کے اندر وہ لے کے جاتا تھا اور جو جیسے گندم ہے اس طرح کی چیزیں جو چیزیں آئٹمیں ہیں تو اس بلک میں چیزیں لے کے جاتا تھا شپ تو تیس پینتیزا ٹن کا شپ تھا تو بہتری نظام پہ دیکھا اور ہمارا جو ہے وہ اپنے اپنی جو ڈیوٹی ہے اور میں چکے گیا تھا ان کو انجن انجن کے اندر ان کو سٹاف چاہیے تھا انجن کے اندر سٹاف جو ان کی ہماری انہوں نے ٹریننگ بھی کرنی تھی ٹریننگ کرنے کے بعد انہوں نے ڈیوٹی شروع کرانی تھی تو نیکس جے ہم نے جناب انہوں نے ہماری ٹریننگ کو نئے بندوں کو ٹرین کرتے تھے کوئی ڈیک کا بندہ ہے کوئی میسک کا بندہ ہے کوئی اگر انجن جو میکینیکل لائن کا اس کو ٹریننگ ہوتی تھی جو ہفتہ دس دن ٹریننگ کروا گیا پھر اس کو سمجھا دی جیسے انجن والے کو کام کیا ہوتا تھا جیسے آپ کو اپنی کار صبح روز سٹارٹ کرتے ہیں تو جو اچھا ڈرائیور ہے وہ روز پانی چیک کرتا ہے کہ پانی ریڈیٹر میں پانی ہے آپ کا جو انجن آئیور روز چیک کرتا ہے ائر جو بیل کے اندر ائر ہوتی وہ چیک کرتا ہے اور جو چیزیں آپ کو بریک آئل ہے کسی طرح انجن کیونکہ یہ کار تو بہت چھوٹی چیز ہے تو شپ جو ہے بہت مطلب ایک سمجھو ایک شہر آباد ہوتا شپ کے اندر اور اس کا بھی انجن جو ہے اس کا پسٹن آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک منزلہ بیلڈنگ جو جتنا مطلب پندرہ بیس پندرہ بیس فٹ بار کا پسٹن آپ دیکھا ہوں گا دیکھا ہوں گا کتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے تو ایک ایک کمرے جتنا چوڑا جو ہوتا ہے وہ اس کا وہ چڑائی ہوتی ہے اور لمبان میں آپ کو بتا دیئے ہلو جی ملکم اسلام جی اللہ کے شکر ٹک ٹک آہا چلے میں آ رہا ہوں نیچے آ رہا ہوں ٹھہر یہ پانچ پہ پانچ پہ پانچ منٹھے جی میں آتا ہوں آتا ہوں جی بالکل ایک میرے دوست کی کول آگی جو ملنے آ رہا ہے مجھے تو شپ پہ ہم لوگ پہنچ گئے اور ہماری ٹریننگ برا شروع ہوگی تو میں انجن کا بتا رہا تھا کہ وہ جو نئے منزلہ انجن کی ڈیوٹی لگی وہ یہی ہے کہ آپ کو انجن آئل ڈیلی چیک کرنا ہے سی وارٹر ہوتا ہے انجن کو ٹھنڈا کرنے کے لئے سرکولیشن کرتا ہے جو جنریٹر بجلی پیدا کرنے ملے ان کو آئل چیک کرنا ہر چیزوں چیکنگ کرنی ہے اور وہ لیٹر سسٹم تھا کوئی اپنے پرسنل کے پرولم میں ہے تو پھر جو ہمارے سینئر ہوتے تھے ان کو ہم نے بتانا تو وہ گریکی وہ سارے تھے گریک لینگوئی تھے ان کی گریکی بولتے تھے انگریزی ان کو بہت کم آتی تھی تو یہ بڑے بڑے لطیفے بھی ہوتے تھے پھر کیونکہ ان کی زبان یونانی اور ہماری زبان ہمیں اپنی زبانوں میں انگریزی ان کو بلکل نہیں آتی تو بعض میں عملے الحمدللہ گریکی بولنا سیکھ لی آسان زبان ہے تو بہت زبردست پھر سیکھ لی اور بڑے بڑے لطیفے بھی ہوتے تھے اور وہ مجبوری تھی پہلے اشارہ میں باتیں ہونی اور اشارہ میں بات کے بعد بہت آئیس آئیس ان کے ہم نے اللفظ سیکھنا شروع کر دی ہے تو میرا اپنا الحمدللہ میں ابھی بھی یاد ہے مجھے تین چار مینے میں میں نے تقریبا نائنٹی پٹسن گریکی جو ہے وہ میں اس پہ پانچ میکسیمم چھے مینے کے اندر اندر میں پوری اور الحمدللہ میں جو ہم لوگ ہمرا گروپ کیا تھا سب سے پہلے میں نے وہ گریکی زبان پہ یونانی زبان پہ ابور حاصل کیا بولنا چالنا ہو کئیوں کی میں پھر ٹرانسلیشن کیا کرتا تھا یہ گوڈ گفٹیز ہوتی اللہ کے اللہ کی طرح اسے جو بندے کے ساتھ مہربانی ہوتی تو یہاں تک میں بند کرتا ہوں اس کو تو اگلی سٹوری پھر ہمارا بھی شپ میں تھا گناس میں تھا اس کا پورا کارگو ڈسچارج نہیں ہوا تھا اور کارگو ڈسچارج کرنے کے بعد اگلی منزل کہاں تھی اور کیا کیا ہمارے ساتھ ہمارے لطیفے ہوتے تھے اور کیا کیا ہم نے کیسے ٹائم پاس کرنا جب شپ پہلی دفعہ سمندر میں گیا کیا ہوا یہ اگلی اپیسوڈ میں بتاؤں گا ابھی میرا دوست ملنے مجھے آگیا تو آج ابھی میں اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں ملیں گے اگلی اپیسوڈ میں اور میری ب rif میری ہم میری ب اگلی میری ہ運 کیون میری ب میری ب میری ملک موسیقی